آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اب کوئی ضروری باتیں وہ ہمارے حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ بھئی آپ سب کو نین تو نہیں آ رہی ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے مجھے کہ سب ماشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد اب ایسا سوچتے ہیں کہ تھوڑی آرام دے کرسی رکھی ہے عدریز بھائی نے تو سب اس پہ پیر فلا کے سو جائے کہ بھئی اب تو کیا ہے نہیں ابھی آپ کی ٹریننگ باقی ہے صبح کی جو ٹریننگ ہوئی ابھی آدھی ٹریننگ باقی ہے آپ کی تو اس لئے ابھی سو مجھ جانا اس لئے کہ ابھی تو دنیا میں کمپیٹیشن کا زمانہ آیا جو سو گیا وہ رہ گیا تو اس لئے سیکھنے کے دور میں سونا نہیں ہے اور سونے کے ٹائم میں پھر سو جانے گا لمبی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ میں چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں کام کی کروں گا یہ تو پھر لمبی بات میں آپ لوگوں کیسا لگے گا کہ مولی صاحب بیان کریں گے تو رکیں گے نہیں اثر کی نماز بھی یہ ہی پڑھا دیں گے تو اس لئے آپ ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی باتیں کریں گے لمبی بات پہ مجھے تھوڑا سا ایک جوکس یاد آیا ہے تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ کیا دودھ ہو تاکہ آپ لوگ تھوڑا فریش ہو جاؤں ایک مولی صاحب تھے بیان کرتے تھے اور ان کے بیان میں ایسا مشہور تھا کہ وہ بیان کرنے کے لئے آتے تھے اپنے جیب میں سے چوکلیٹ نکالتے تھے چوکلیٹ موں میں رکھتے تھے بیان شروع کرتے تھے جب تک چوکلیٹ چلتی تھی تب تک ان کا بیان چلتا تھا چوکلیٹ ختم بیان ختم اور سب کو یہ بات پتا تھی کیونکہ روز یہ ایسا ہی کرتا تھے جب بھی بیان ہو چوکلیٹ نکالنے کی چوکلیٹ رکھنے کی جب تک چوکلیٹ چلے گی تب تک بیان چلے گا چوکلیٹ بڑی بیان کو اب لوگوں کو پتا چل گیا تھا ان کا کہ ان کی چوکلیٹ تیس پہ تیس منٹ تک چلتی ہے تیس پہ تیس منٹ میں چوکلیٹ ختم ہو جائے بیان بھی پورا ہو جائے ایک دن اسی مولی صاحب کا بیان تھا اور بیان شروع ہوا تیس منٹ ہوئی پہ تیس منٹ ہوئی چالیس پہ ستالیس منٹ ہوئی لیکن بیان پورا نہیں ہوا اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا پچاس منٹ ہوگی ابھی بیان چلی رہا ہے ایک گھنٹہ ہو گیا بیان چل رہا ہے دو تین مانس ہونے ہوتے ہیں نہیں ایسا کچھ مانس کبھی گھڑیال دیکھ کے اشارہ کرتے ہیں ملزاپ پورا تھا ہی گی تب مولی صاحب نے کسی طریقے سے بیان رکھتا نہیں تھا تو کسی طرح سے بریک ماری رکھایا گیا اور بیان رکھا کے بیان ختم کر دیا اس کے بعد دو تین لوگوں نے پوچھا کہ مولی صاحب کیا ہوا آج کون سے دیش کی چوکلیٹ لے کے آئے تھے کہ تمہاری چوکلیٹ ہی ختم نہیں ہوتی تھی آج بیان ہی برا نہیں ہوتا تھا مولی صاحب نے کہا کہ اصل میں ہوا ایسا تھا کہ آج میں نے بیان شروع کرنے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالا چوکلیٹ کھانے کے لیے تو شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن موں میں آ گیا تھا اب یہ بٹن ختم ہی نہیں ہوتا اور بیان بھی رکھ نہیں رہا ہے تو اس لئے آپ لوگ ٹینشن مت لے رہا ہوں میرے پاس شیروانی نہیں ہے اور اس کا کوئی بٹن ٹوٹا ہوا نہیں ہے تھوڑی سی بات کروں گا میں اور کام کے بات کروں گا تو اس لئے آپ اتمنان سے سنتے رہنا اپنے آج جو جمع ہوئے ہیں صبح میں جیسے میں نے بتلایا تھا کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنے اس کو چیکھنے کے لیے تھے واہ ہوئے ہیں لیکن اس میں ابتداء ہوتی ہے شادی والے دنوں سے میرے لائف جو ہے شادی شدہ زندگی جو ہے اس کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے شادی کے دن سے ابتداء جیسی ہوگی ویسے پوری زندگی جائے یہ پکی بات ہے یہ دیوار ہال کی جس میں آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل سٹریٹ اور سیدھی دیوال ہے یہ کیوں سیدھی ہے کیونکہ اس کو پہلی ایٹ رکھتے ہوئے سیدھا کیا گیا تھا پہلی ایٹ سیدھی رکھی گئی اس کے بعد دوسری ایٹ سیدھی رکھی گئی تیسری تو اب یہ دیوار پورے آسمان تک سیدھی جائے گی لیکن اگر پہلی ایٹ تیڑی رکھی گئی ہو تو بتاؤ دیوار سیدھی جائے گی نہیں جائے گا خیر میں ادھر ادھر ہو جائے گا سارے چیز تو اس لیے شادی شدہ زندگی جس کو ہم سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کی پہلی ایٹ شادی کے دن ہوتے ہیں شادی کے ان دنوں میں اگر آپ نے ایسے کوئی کام کیے جس سے اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی پوری زندگی پر اس کا اثر رہے گا پھر اس زندگی میں سکھی سنسار نہیں ملے گا جس میں آپ نے ابتداء میں پہلی ایٹ کے طور پر شادی کے دنوں میں ایسے کام کیے جس سے اللہ طرح ناراض ہو جاتے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دوپر کے بعد کی اس مجلس میں آپ لوگوں کو شادی کے دنوں میں ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ایسے کیا کام ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی چیزیں بتلا دیں دیکھئے اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے میں ایسا چاہتا ہوں کہ ایک مثال دوں اور مثال کے ذریعے سے اپنے بات شروع کرتے ہیں ابھی لوگ ڈاؤن کا زمانہ آپ سب دیکھ چکے ہیں لوگ ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ دن میں صرف دو گھنٹے لوگ ڈاؤن کھلتا تھا کہ صبح ہاتھ سے دس دو گھنٹے میں جو سبجی لینی ہو جو فروٹ لینا ہو جو کریانہ لینا ہو جو دوائی لینی ہو لے کے آ جاؤں پھر واپس گھر میں لوگ ہو جاؤں ایسے دنوں میں ایک رات میں میری چار بیٹیوں میں سے چاروں بیٹیوں نے میرے پاس سیو کھانے کی خواہش جائے کہ اپل کہ اپل چاہیے سب بیٹی اپل مانگ رہیے گھر میں دیکھا تو ایک ہی اپل ہے اور سب بیٹیاں پورا پورا مانگ رہیے اور مجھے بھی دینا پورا ہی ہے مانگ رہیے چاروں بیٹیاں دوسرا بھی لانے ہی سکتا ہوں لوگ ڈاؤن ہے اور پورا دینا ہے اور مانگ چاروں رہیے تو اب میں کیا کروں گا ایسے ٹائپ پہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پہ شاید آپ کیا کریں گے مجھے تو اس ٹائم پہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ میں اپنی چھوٹی والی بیٹی جو ہے نا اچھا کہا تو آپ تو دوسرا بھی لے آیا دوسرے میں اچھا کہا ہوں گا تیسرا بھی لے آئے گا میں تو ایسا کروں ایسے ٹائم پہ کہ چار بیٹیوں میں سے جو تین بڑی بیٹیاں ہیں ان کو میں سمجھا جوں گا کہ بیٹا کال سوارے بے بے اپل لائینا پیس تک اترہا تمہاری نانی بین جیسے ایمن ودھار والی چھے وہ اینا پیس اپل ارے آپ لوگ ایسا ہی کروں گے پورا اپل دینا ہے کاٹنا تو نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتے جو سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے اس کو دے دیتے ہیں باقی تین کو کیا کرتے ہیں بنا لیتے ہیں کہ تمہیں کل لکے دے دے گئے یہی کرتے ہیں نا اب یہی چیز آپ کے لیے ابھی کھڑی ہوئی ہے کہ آپ کے گھر میں پرسنگ ہے شادی ہے اور یہ شادی کا پرسنگ مانگنے والے چار لوگ ہیں اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنا پرسنگ کس کو دینا ہے کون کون مانگنے والے ہیں چار مانگنے والوں میں ست سے بہلا آپ کا اپنا نفس ہے آپ کا نفس اندر سے یہ چاہتا ہے کہ میں بھی سماج میں دکھا دوں کہ اپنے بھی کوئی ہے پلانا تا ہوں چھو تو پلانا تا اپنا اناتی بھی ہو دار کرسو پلانا ایک تھاڑ چار سو رو بیا وارو ایک تھاڑ خوڑا ہے تو مانگنے والے اپنا چھو تو پلانا تا ہوں پتہ چلنا چھو تو آپ نے بھی ہے سماج میں ایک اندر سے نفس مانگتا ہے کہ میں چاہوں ایسے شادی کرو دوسرے نمبر کو مانگنے والا ہوتا ہے سماج لوکوں سو کیسے لوکوں تو جائن آپ لکھا دوسرا تو ہوں خوڑا اوپر سے دولوں کے اعتبار سے دوسرے دولوں کے یہاں جا کے اپنے مستیہ کیے تو اب اپنے بھی کرنی پڑے گی نہیں لوکوں سو کیسے سماج سو سوچ سے یہ چیز ہے نا یہ دوسرا ہے جو شادی کو اپنی طرف مانگ رہا ہے اور تیسرا آپ کے گھر کی بیٹیاں گھر کی عورتیں یہ کہتی ہے کہ میں تو کٹلا دیوستی بیچارے لیوں سے کہ بینی بھراتنا اندر تو ہمیں بدہ تھیم ڈریس پیرسوں اور ایک ساتھیں بھراتنا جسوں ہمارے تو ہم کروانو سے ہمارے ایک نو ایک بھائی سے چھلو بھائی سے پیلو بھائی سے ہمارا ہم کروانو سے تو گھر کی بیٹیاں مانگ رہی ہے کہ اپا ہمیں کہی ہے ہم کروانو سے یہ تیسرا ہے جو سیب مانگ رہا ہے شادی والا سیب اور چوٹے اللہ کے نبی علیہ السلام ہے یہ مانگ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا امتی ہے تو شادی ایسے کرے گا اب آپ کو آج ڈیسائیڈ کرنا ہے آج آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کو شادی والا یہ اپل کس کو دینا ہے اپنے نفس کو دینا ہے سماج کو دینا ہے گھر کی عورتوں اور بیٹیوں کو دینا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کو دینا ہے تیہ کرو ابھی بیٹھ کرو جو آپ تیہ کروں گے اسی اعتبار سے پھر پلان بنا آپ کو محبت سب سے زیادہ کس سے ہے گھر کی بیٹیوں سے لوگوں کی باتیں نہ سننے پڑے اس سے اپنے نفس سے یا اپنے نبی حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیہ کرو آج کس کو دینا ہے یہ شادی والا اپل بھئی بھولو کوئی بولتا ہی نہیں ہے کس کو دینا ہے شادی والا اپل جی آواز برابر سے نہیں آ رہی ہے مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام پکی بات ہے محبت سب سے زیادہ انہی سے ہے جی پکی بات ہے نا تو اب سنو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ میرا امتی ہے تو میرا امتی میں کہوں گا ایسے شادی کرے گا نا تو کیسے آپ نبی چاہتے ہیں کہ شادی کیسے ہونے چاہیے آپ نے صرف ایک لائن میں پوری شادی کی پوری جو تین دن چار دن ایک دن دو دن جتنی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں سب ایک لائن میں سمجھا دیا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت سب سے زیادہ خوشحالی سب سے زیادہ سکھی سنسار اس شادی میں ہوتا ہے جس میں آسانی ہو اور کم خرچ ہو اس لفظ کے دو مطلب ہیں ایک مطلب ہے آسانی ہو شادی میں اور دوسرا مطلب ہے کم خرچ ہو آسانی کیسے ہوگی آپ سب جانتے ہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ خود ہی لمبی چوڑی ساری ترتیبے بنا کے بیٹھے ہو اور پھر لوگوں کو کہتے ہو گیار دعا کرنا شادی میں آسانی ہو جائے آسانی شادی میں کیسے ہوگی آپ کو سب پتا ہے کہ بہت بیانات سن لیں ہم نے کہ شادی کو اس طریقے سے سادگی کے ساتھ کرنا حضرت فاطمہ کی حضرت علی کی شادی ایسے ہوئی تھی حضور نے اپنے بیٹی کو اس طریقے سے رقصت کیا تھا حضرت علی نے ولیمہ ایسے کیا تھا بہت بیانوں میں سنا آپ نے اب اس کو عمل کرنے کا ٹائم آیا اس وقت یہ مت سوچنا کہ یار زندگی میں پہلا موقع آیا ہے شادی کا اس میں تو میں یوں کروں گا اس میں تو میں یوں کروں گا یہ مت سوچنا یہ سوچنا یہ پہلا موقع ہی ملا ہے جس میں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کر سکتا پھر زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے کیا بتا تو اس لیے اپنی شادیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان کر آسان بنانا ہے اور کم خرچ والا بنانا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو شادی میں مشکلات پیدا کرتی ہے اور خرچے پڑھاتی ہیں ان سب چیزوں کو مائنس کرو یہی ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ہے اس کی تنخواہ پہلے پچیس ہزار روپیہ تھی اور پچیس ہزار کے اعتبار سے اپنے گھر کو چلاتا تھا پھر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس کی وہ جوپ چلی گئی دوسری جگہ جوپ ملی اس میں چودہ ہزار ہی تنخواہ ہے تو اب یہ بندہ کیا کرے گا اپنے گھر کو ترتیب بنائے گا پہلے پچیس ہزار کماتے دے تو یہ یہ خرچہ اس طریقے سے کرتے دے اب دیکھو کون سا خرچہ نکالنے کا ہے جو خرچہ میں ایک سا کرتے دے اس کو مائنس کرو تاکہ چودہ ہزار میں بھی ہمارا گھر صحیح طور پر چل سکے یہی کرتے ہوگا تو اس لئے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شادی میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو خرچے بڑھاتی ہیں اور مشکلات پڑا کرتی ہیں ان سب کو مائنس کر دو آسان کم خرچ والی شادی خود بخود ہو جائے گا ان سب چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ویڈنگ کارڈز کنکوتری کنکوتری فضول خرچی ہے اور مشکلات بڑھاتی ہیں کنکوتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی یہاں اس میں سے کوئی ایسا ہے کہ ابھی سپور میں جائے گا گاڑی کھڑی کرے گا ایسٹیڈی بھوٹ میں جائے گا وہاں جا کے فون کرے گا کہ ہمارے پروگرام پتی کیوں سامنے اوہاں نیکڑی ایسے ہوں ایسٹیڈی میں فون رکھا بار دو روپیہ دیا اور نکلا ایسا کوئی کرتا ہے ابھی پہلے ایسا کیا تھا نا پہلے ایسا کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے کچھ سال پہلے کیسٹیڈی میں جاتے تھے پیسہ ڈالتے تھے فون کرتے تھے فون رکھے آ جاتے تھے کیوں ایسا کرتے تھے پہلے اپنے پاس فون نہیں جائے پھر گھر میں فون آیا پھر موبائل آیا پہلے ایک گھر میں ایک موبائل تھا اب ہر ایک کے جیب میں موبائل ہو گیا اب بات کرنی ہے تو یہی سے جو ہم پروگرام پتوانو سامنال سامنے کی دوزہ کا مختصر بیان کروں گا ایک لئے دس میٹ میں پورو تھائی جائے اب میں نے ایکڑی جاؤں ہوں تو میں تیار رہے چھو یہی سے کرتے ہیں نگو کہ بھئی اب اسٹیڈی کی ضرورت نہیں ہے تو اب تو آپ دیجیٹل ہوئے ہیں نا تو آپ کنکوٹری کی کیا ضرورت ہے جس کو بھی شادی کی دعوت دینی ہے فون کرو نا کوئی بہت زیادہ پری ہے سامنے والا تو ویڈیو کال کرو لیکن کارڈ کیوں چھپواتے ہو یہ کارڈ فضول خرچی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی ناب ضرورت ہے اور نہیں یہ صحیح ہے اس لئے کہ کارڈ میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہ فجل و کرم تھی انہیں پیارا رسول نہ صدقہ توفیل تھی ہمارا دکرا نیک فرجم نے شادی فلانی ساتھے کرے لی چھے یہ کارڈ میرے پاس آتا ہے تو میرا تو کیا حال ہوتا ہے ایک تو وہ سامنے جو کارڈ دینے کے لئے آیا وہ بھی بولتا ہے سامنے سے کہ لو اپنا کنکتری صاحب ہمارا چھپران ہو سادی صاحب آتا رہی کے ولی مراکھیو صاحب آتا رہی کے دعوت راکھیو صاحب آپ جو جرور آؤ لکھ کے بھی لائے اور پھر بولتا بھی ہے اور میں بھی لکھا ہوا نہیں دیکھتا اس کا سن لیا پھر اخیر میں دیکھتا ہوں گا چوویس تاریک برابر ٹھیک وہ رکھ دیئے پھیک دیئے ختم اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا یاد رہے کہ ہمارے کو چوویس تاریک کو برابر سے ہاتھ دو کے کھانے پہنچ جانے کا ہے یہی ہوتا ہے نا اب یہ کارڈ جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا نبی صاحب کا نام لکھا آپ سب کے نام لکھے اپنے باپ داداؤ کے نام لکھے یہ بالکل گیا غدی میں سکریپ میں چلا جاتا ہے گروہ میں ایسی کنکوتریہ جو جمع ہوتی ہے نا یہ سب جاتی ہے کہاں پہ پستی والے کے وہاں پستی والے میرے پاس آتے ہیں کہ مولی صاحب تم لوگوں کو سمجھاؤ اللہ رسول کے نام لکھی ہوئی چیزیں بھی یہ پستی میں دے جاتے ہیں مجھے کیا کرنے کا اس کا تو آپ نے جس پر دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار لاکھ روپیہ تک خرچہ کیا ہے لوگ کنکوتریوں پر لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپیہ خرچہ کرتے ہیں یہ اس کا کیا فائدہ ہوا یہ گیا ویسٹ اور اوپر سے اللہ رسول کے نام کی بدنامی کی آپ نے آپ نے بے احترامی کی تو اس کا گناہ ہوا ہوا گئے اس لئے پہلی چیز جو مائنس کرنے کی ہے وہ ہے کنکوتری ختم کا ارے بھئی کروں گے بتاؤ کون کون کنکوتری چھپائے گا میں ایسا سوٹا ہوں دھیانے کے لیے اس لئے ایسا سوا کیا ہے کنکوتری ختم بلکل کسی یہ دولے لوگ ہے نا دو دو کنکوتریوں چھپاتے تھے پہلے تین تین چھپاتے تھے ایک کنکوتری الگ ہوتی تھی پھر ایک دوستوں کے لیے الگ چھوٹی والی کنکوتری ہوتی تھی پھر دعوت نامی الگ ہوتے تھے یعنی فضول خرچی اللہ رسول کے نام کی بے حرمتی کرنا اور وہ بھی تین تین چیزیں چھپوانا کیا فائدہ ہے اس کا اس کے بجائے ایک میسیج بناو اچھا ویٹس اپ پہ بے تو اس کو سامنے والے مفت میں جائے گا انٹرنیٹ کے تو آپ پیسے دیتے ہی ہے مفت میں جائے گا فان کرو سامنے والے کے وٹس اپ پر دعوت نامی موکلیو چھے جو ہی لے جو شادی ماہ تاریخ سے آئی جنگ ختم تو کنکوتری چھپی ہوئی تو دینے جانا پڑتا ہے دینے کے لیے دو تین لوگوں کو رشتداروں کو بھائی باپا کرنا پڑتا ہے کہ تم میں آجو ہوتا کنکوتریوں لکھوانی سے کب تک ہم پرانے زمانے میں جئے گے یہ غلط چیزیں جو ہم نے پالی ہوئی ہے یہ خود ہمارے لئے مسیبت بنی ہوئی ہے اس لئے ختم کرو ویڈنگ کارٹس کو کنکوتریوں کو بالکل ختم کوئی کنکوتری نہ چھپا نہیں ہے نہ کسی اور کو چھپانے دینی ہے ٹھیک ہے بھائی ایک چیز یہ منس ہو گئی دوسری چیز جو منس کرنے کی ہے تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھا مہدی رات ختم کرنے کی کیا مہدی رات کا اسلام میں کوئی کونسپٹ ہی نہیں مہدی رات کا کوئی کونسپٹ ہے مہدی لگانے کا کونسپٹ ہے لیکن مہدی رات کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے مہدی لگاؤ آپ اپنے گھروں میں عورتوں کو لگوا مردوں کو تو نہیں لگانے کی عورتوں کو لگانے کی دولے لوگ بھی لگاتے ہیں مہدی میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کیا تھا یہ بھوپال کے بات جب ہوتا تھا نکاح پڑھانے پر سیل نہیں کیا تھا وہ جماعت میں کیا تھا وہاں کسی نے نکاح پڑھانے مجھے بیٹھ دیا تھا جا کے بیٹھا وہ سٹیڈ بسٹیڈ لگایا تھا اس پر دو دولے بٹھائے تھے دولوں نے شیروانیاں پہنی تھی سفید کلر کی ڈیزائن والی اور وہ فول کا اس طریقے سے چہرہ چھپایا ہوا ہے دو دولے تھے دونوں کے چہرے چھپے ہوئے تھے بڑھا ہے نام بان پوچھا تو کہا یہ سوہب ہے اور یہ سلیم ہے ٹھیک ہے اب میں نے ان لوگوں کے نام لکھ رجسٹر میں صحیح کرانے کے لئے بھوڑا تو دولہ اپنے ہاتھ یوں دبا کے بیٹھا ہوا تھا کب سے ہاتھ میں اس کا رومال بھی تھا صحیح کرنے کے لئے اس نے ہاتھ آکے بڑھا ہے تو پورا ہاتھ مہدی سے بڑھا ہوا ڈیزائن والی مہدی جیسے دولنوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اپنے یہ دولے تو ایسی مہدی نہیں لگاتے رہے ہیں تو دیکھو مہدی لگانا غلط نہیں ہے مہدی عورتوں کے لئے اسلام میں پسند کی گئی ہے لیکن مہدی رات کا جو اوسر کیا جاتا یہ غلط ہے اسلام میں اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ ختم کرو لڑکی والے کہتے ہیں امار بدن خبر آوان اچھا رہا تھا تو کیوں کھلاتے تم کو کس نے کہا کہ کھلا ہو شادی کے موقع پر کھلانا ہے تو الگ کھلا ہو کسی اور ٹائم پر کس نے منع کیا شادی کے موقع پر نوموں کو جمع کر کے کھلانا مہدی رات جس دعوت کا شبیت میں کوئی وجود نہیں ہے ایسی دعوت تم کرتے ہو اور پھر اس کے گناہ اپنے اوپر لیتے ہو اور پھر پریشان ہوتے ہو تو مہدی رات نکال لو بہت سارا خرچہ مائنس ہو جائے گا بہت ساری پریشانی مائنس ہو جائے گی بہت سارا گناہ مائنس ہو جائے گی کیونکہ جس طریقے سے ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہے وہ دعوت گناہوں بری دعوت ہوتی ہے مرد اور عورتوں کا کبھی تو بیٹھنے کا نظام ایک ساتھ رکھا گیا ہے شادی میں سب کو بلایا اور ایک ہی منڈب میں یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں عورتیں بیٹھے ہوئی ہیں تو یہ گناہ نہیں ہوا تو کیا ہو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ بیچ میں ایسا پردہ لگا دیتے ہیں یہ جیسے زون میں یہ پردہ تو تھوڑا صحیح لگایا ہے لیکن شادی میں یہ پردہ ایسا لگایا ہوتا ہے کہ نیچے سے کبھی گسن خوری چالو ہوتی ہے یا کبھی اوپر سے ڈوکیا کرنا چالو ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کی نہیں وہ پردہ بیشارہ ایسا کمزور ہوتا ہے وہ بچے ہیں نہ یہ لڑکے ہیں نہ سب ادھر ادھر کر کے اس کی ایسی حالت بنا دیتے ہیں کہ پردہ صرف کہنے کے لئے بیچ میں پردہ ہوتا ہے پھر تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ چلو ایسا پردہ تو ڈال دیا لیکن آنے جانے کا رستہ تو ایک ہی رکھا ہوا ہے وہ رستے میں سب اور دن مرد سب جمع ہو رہا ہے کبھی رستہ بھی الگ کیا ہے تو ہاتھ دونے کا ایک رکھا ہوا ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر مہدینات کے نام پر یہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں اس میں کھلانے کے لئے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں عورتوں کے اندر کھلانے والے بھی مرد پہنچ جاتے ہیں عورتوں میں خدمت کی کوئی کمی نہیں ہوتی سب جوان تکیار ہوتے ہیں میں کھلا ہوں گا مردوں میں یہاں بھوئے پڑھتی رہتی ہے اور یہاں کوئی کھڑا نہیں ہے نہ عورتوں میں پورا ٹولہ گز گیا ہے مردوں میں تو یہ گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو کھلانے کے لئے ہیں جو کھالے کے لئے ہیں اس میں سے نماز شاید ہی کوئی پڑھتا ہے جو پڑھنے والے نیک لوگ ہیں وہ بھی اپنی جماعت تو کھوئی دیتے ہیں رات کی دعوت ہے تو عیشہ کی نماز کھانے والوں کی بہت ساروں کی جاتی ہے اور مغرب عیشہ دونوں کھلانے والوں کی جاتی ہے تو یہ آپ نے ایک دعوت کی کہ چلو کھلانا تو اچھا کامن ہے یہ کر کے آپ نے اتنے ساروں کی دعوت کی اس میں اتنے سارے گناہ ہوئے اس کا وابال کس کے سر جائے گا شادی میں آپ کے یہاں یہ لوگ آئے مرد و عورت ایک دوسرے سے ملے نمازیں کھوئی مستیع کی لڑکے پہنچ گئے لڑکیوں والے ماحول میں یہ سب جو گناہ آپ کے گھر پر ہوئے آپ کے بلانے کی وجہ سے اس کا بل کیا آپ کے خاتے میں نہیں فٹے گا ضرور اس کا بل آپ کے خاتے میں فٹے گا اور اس کا نقصان آپ کے گھر میں ہونے والے شادی پر ہوگا چند دنوں کے بعد جیسا بھی براموک صاحب کہہ کے گئے گا کہ پھر لڑے جگڑے شروع ہو جاتے ہیں آپ سوچوں کے سلاح ایسا ہوتا کیا ہے کہ کیوں یہ لڑے جگڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں گھر پہ سب لاکے دیتا ہوں پھر بھی پتہ نہیں جگڑے کہاں سے آتے ہیں یہ اس کام کی نحوزت ہے جو آپ نے شادی کے پہلے دن میں کیا تھا تو اس لیے آپ لوگوں کو بھنیدی رات والا کونسپ ختم کر دینا ہے نہیں ہے اسلام میں ہے کونسپ آپ اس کے پیسے بچائے اچھے کاموں میں لگایا آپ مہدی رات کو ختم کرے اور اس میں جو لاکھ دو لاکھ روپیے پچاس ازار جتنا آپ خرچہ کرنے والے تھے اس پیسے سے آپ چاہے تو اپنی بیٹی کو ایک پلوٹ لے کر دے دے ایک دکان لے کر دے دے جو اس کو بعد میں بہت خام دے گا جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو اس موقع پر خرچہ نہ کرتے ہوئے دکانیں دی ہے آج وہ بیٹیا ہمیشہ ہر مہینے جب دکان کا کرایا آتا ہے اپنے باپ کو دعائے دیتی ہے کہ کرایا آتا ہے تو تھوڑا سا گھر خرچ میں سپورٹ مل جاتا ہے اور مہدی رات میں دو لاکھ خرچہ کر کے کچھ بھی ریوارڈ نہیں ملتا سوائے کنا کے تو اس لئے آپ لوگ مہدی رات کو ختم کرے گئے بتا کون کون ختم کرے گا مہدی رات کو اس میں سب ہم ہاتھ میں اٹھا گئے کیونکہ سوچ کے آئے گا اپنے تجھے تو کرنے کا یہ تو سوچا تھا اب کینسل کر دو نا بھئی اب کیا مشکل ہے کینسل نہیں کر سکتے تو کم سے کم کم سے کم بہت چھوٹا کر دو اس کو بالکل جو گھر کے خاص لوگ ہیں یہی لوگ آپ کے ہاں ہو دعوت میں وہ خامخہ کا پورا گام اور پورا سماج اکھٹا کیا جاتا ہے اس میں سواب تو بہت دور کی بات ہے صرف گناہ ہی گناہ لیا جاتا ہے اس لئے ایسا ہرگز نہ کریں یہ دکھلاوے کے خرچے کرنے میں امت نے بہت کچھ کھو دیا ہے ابھی بتاؤ ہمارے پاس مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی ہے لڑکیوں کی کوئی ایسی اچھی یونیورسٹی جہاں پر لڑکیا سیف ماحول میں اچھے طریقے سے ایجوکیشن حاصل کرے ایسی کوئی ہے نہیں ہے کوئی بہت اچھا ہسپیٹل ہمارا اپنے پاس ہے بہت اچھا ہسپیٹل بھی نہیں ہے اور یہاں شادیوں کے نام پہ آپ گنو صرف اپنے سماج میں ہی پورے سال میں شادیوں کے پیچھے جو خرچہ ہوتا ہے دکھلاوے کی دعواتوں کے نام پر جو خرچہ ہوتا ہے اس کو آپ جھوڑوگے نا تو میرا یہ گمان ہے کہ اپنے یہ پانچ کاؤن سے لے اس میں ایک سال میں صرف ایک سال کے اندر سو کروٹ سے زیادہ خرچہ ہوتا ہوگا دکھلاوے کی دعوات کے پیچھے ابھی پچھلے ہفتے مجھے پتا چلا کہ ایک میمن کے آئے شادی تھی سوا کروٹ خرچہ کر دیا شادی پتہ نہیں ایسی کیسی شادی ہوتی سوا کروٹ دکھلاوے کے نام پر شادی کرنے والے ہمارے یہاں بھی ایک تھے اپنی برادری کے علاہہ دوسری برادری کے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ڈیڑھ دو خروٹ روبیہ خرچ کر رہا یہاں پر بھی شاہی دعوتے کی پانچ پانچ چھے دن تک دعوتے چلائی ایک ایک موقع پر اتنا اتنا خانہ کھلایا یہ سب کیا پھر بمبئی میں ان کے کاروبار کے تعلق والے تھے تو بمبئی میں وہ دریہ کنارے پر جو ریسٹورنٹ تھی وہاں پر پس تالیس سو روپیہ کا ایک تھان ایسا کھانا وہاں بھی کھلایا لوگوں ابھی ایک سال بورا نہیں ہوا تھا بیٹی طلاق لے کر گھر بیٹھے گی تو اس لیے یہ مہدی رات والا بل سب آپ نکال دیجئے اس پہ جو آپ خرچہ کرتے ہیں اچھے گاپ پہ خرچہ کیجئے بیٹی کو پلوٹ دکھان دے دیجئے یا اپنی بیٹی کو اپنے دامات کو جو ہے نا عمرے پر بیجئے ان پیسوں سے کہ شادی کے بعد یہ دونوں عمرے پر چلے جائے تو یہ وہاں جا کر کعبت اللہ کا گلاب پکڑ کر اتنی دعائے دیں گے کہ آپ کی پوری زندگی خوشحال بن جائے گی اور شادی پر خرچہ کر کے کچھ ملنے کا نہیں ہے تو اس لیے مہدی رات والا کونسٹ نکال دینے کا ہے ٹھیک ہے بھئے نکالوں گے نہیں نکالوں گے تو کم تو کروں گے نا تاکہ میرا اتنا بولا ہوا کچھ فائدہ دے مجھے تیسری چیز جو اپنے مائنس کرنے کی شادی میں سے دولے لو دیان سے سننا بھارات کو مائنس کرنے کی کس کو بھارات کو اپنے ختم کرنے کی میں تو ہمارا دوستاروں کئی دیدو سے اتتر سی بھئے یاد رکھ جے بھار تاریخے اپنا تا شادی میں بھارات میں جوان ہو سو نم میں دے تھائی جائے ایسا کہہ کے آئے آپ کیا کریں گے جو باتیں میں نے مہدی رات کے بارے میں سمجھائی نا وہی باتیں بھارات میں بھی ہے کہ اسلام میں بھارات کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے حضرت علی حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے کتنے دوستوں کو لے کر آئے تھے بتاؤ بھائی کتنے دوستوں کو لے کر آئے تھے دو دوستوں کو کسی کو لے کر نہیں آئے تو اپنی بیٹی تو حضرت فاطمہ سے بھی بڑی ہوئی ہے نا اس لئے اپنی بیٹی کی تو بھارات آئے گی کیا کہتے ہو ارے یہ دولے حضرت علی سے افضل کون ہے اس میں جو حضرت علی سے بھی بڑا ہوا بھائی دنیا کی سب سے بیست شادی جو کہی جاتی ہے علی اور فاطمہ رضی اللہ و نمہ کی شادی اس میں نہ کوئی بڑات ہے تو پھر آپ لوگ کہاں سے بڑات لے کر آئے گا تو بڑات وڑا کو انسپ ختم کرو بڑات میں گناہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا جتنے گناہ مہدی رات کے گناہ ہیں اسی گناہ کو تین گناہ بڑا دو یہ سب بڑات میں ہوتے ہیں ابھی پرنوک صاحب کہہ کے لئے دو تین بجے بڑات جاتی ہے زور کی نماز اصل کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز یہ چار نمازیں باراتیوں میں سے شاید ہی کوئی پڑتا ہو جتنی بارات لے کے گئے ہیں چار نمازیں سب کی گئے ہیں سب کی نمازوں کی نوست آئے کس کے خاتے میں جس کی شادی ہے اس کے خاتے میں پھر بڑات میں سب چکچا بجرگ بن کے جاتے ہیں اب لوگوں میں پتا جو ہوا نا سب سیدھے سیدھے گاڑے میں بیٹھ جاتے ہیں تصویر پڑتے پڑتے جاتے ہیں تصویر پڑتے پڑتے آتے ہیں ایسا کرتے پونا نا کیا کرتے بارات میں بارات میں خدا کی پناہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہ مسلمان ہیں اتنا سارا خرچہ کر کے کتنا مہنگا ڈیزل پیٹرول ہو گیا ہے گاڑیا لے لے کے بارات میں جا رہا ہے دس گاڑیا پدرہ گاڑیا پوری لجگری بس جا رہی ہے کیا فائدہ ہے سب خرچہ کر رہی ہے صرف کہلانے کے لئے کہ ہمیں اتنے لوگوں کی بارات لے کے آئے ہیں اس لئے جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے یہ بتایا نا کہ ہمیں تو شادی والا سید دینا کس کو ہے اللہ کی نبی علیہ السلام اللہ کی نبی کی بیٹی کی بارات نہیں گئی تو ہمیں بھی بارات لے کر نہیں جانا ہے سامنے سے بیٹی کو آگر رکھ جائیں گے اس میں جو برکت ملے گی آپ تصور نہیں کر سکتے جو برکت ہے اس میں ملے گی میں اس موقع پر لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر دے کیا رامار تو ہمیں تو تیار ہے سکر ہمیں وڑا تیار نہیں تھا یہ سب بہانے کی بات ہے تم کر کے تو دیکھو کیوں کوئی نہیں مانتا ہمار گر نہیں ہمار کھاندار نہیں چھوکریوں منتی نہیں ہے ہمار کھاندان میں تو بزن لائی جوا پڑی نہ تو بدا جگڑا او باد ہے مول ساپ تو ان خبر نہ بڑا بڑا دی مولین صاحب تو آسمان سے اتریں ان کیاں تو شادیت نہیں ہوئی تھی آپ جیسا کرنا چاہیں گے ویسا کر سکتے ہیں کوئی ناراج ہوتا ہو تو ہو جاؤ اس کی بلا سے میں آپ کو حدیث سنا ہوتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی روایت ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کوئی کام ایسا کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا جس سے دوسرے لوگ ناراض ہو رہے ہیں جیسا آپ نے برات کینسل کر دی بہت سارے لوگ ناراض ہو رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے آپ نے کوئی کام کیا جس سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان سب کو راضی کر دے گا اور اسی حدیث میں آگے کا ٹکڑا سنو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کسی نے ایسا کام کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تو ناراض ہوئی جائے گا لیکن جن لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اس نے کام کیا تھا اللہ ان سب کو بھی اس سے ناراض کر دے گا اور ایسا دیکھا گیا ہے شادیوں میں اتنا خرچہ کر کر کے سب کو جا جا کے منہ منہ کے لے کے آتے ہیں اس کے باوجود بھی شادی کے بعد وہی دکھڑے اور وہی ناراض کیا اور وہی باتیں شروع ہو جاتے ہیں ارے ہوتا ہے کی نہیں یہ سب آپ لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہو نا سمانت میں رہتے ہو تو آپ سب بھی دیکھتے ہو تو خرچہ کر کے بھی گناہ اپنے سر پر لے کر بھی سب ناراض ہو جائے تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا ہے کہ ہم سب سمجھتے ہوئے فیر بھی ایسا کر رہے ہیں اس لئے دولے لوگ بتاؤ کہ کون کون بارات نہیں لے جائے گا کہ بھئی ہم تو یہاں آئیں گے سمول اگھن میں نکاح ہوگا یہاں سے دعائے لے کر اپنے گھر پہنچ جائیں گے اور جیسے ایمازون پر اور فلپ کارٹ پر آئے ہوئے پارسل کا ہم کیسا انتظار کرتے ہیں ویسے گھر پہ بیٹھ کر انتظار کریں گے کہ ہمارے دولہن خود رخصت ہو کر آئے گی کیا کہتے ہو کوئی تیار ہے اس میں بھائی دولے لوگ بتاؤ نا چلو تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں تھوڑا سا آسان کرے نا ایک آسانی اس میں ایسی ہے کہ آپ کے یہاں سے ایک گاڑی جائے گی اس میں دولہ نہیں جائے گا لے گی دولہ نہیں دولے کے گھر سے ایک گاڑی جائے گھر کے ایک دو ذمہ دار مر اور ایک دو عرطے جائے اور جائے وہاں پر اور وہاں سے رخصتی تو دولہن کی دولہن کی گاڑی میں جھوڑ یہ لوگ صرف لینے جائے ایک گاڑی لے گا دوسری گاڑی میں وہاں سے دولہن رخصت ہو گا اگر آئے اس کے گھر کے لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے آئے یہ آسانی ہے اس میں ایسا کہا بھی جائے گا برات گھئیتی بھی انہامیتی رخصتی بھی تھے دونوں چیز ہو جائے گی کسی کے کہنا ہوتا ہے ہو جائے گا یہ کر لو بہت بہت فائدہ ہوگا میں نے ایسا کیا ہے اور اس کا فائدہ میں محسوس کر رہا ہوں اس لئے آپ کو لوگوں کو تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ ایسا کر لو بہت فائدہ ہوگا کہ اپنے برات کے انسل کر دیتی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر کے تو دیکھو بہت مزا آئے گا میرا کوئی بھی دوست ناراض نہیں ہے آج پہلے کے مقابلے میں دوست بڑھ گئے کسی دوست نے ایسا نہیں کہا ان کو بتا ہے عاصیب بھائی کو کہ بھئی پہلے کے مقابلے میں دوست بڑھ گئے ہمارے کوئی دوست ناراض نہیں ہے کہ بھائی شادی میں برات میں کیوں نہیں لے گیا تھا تو اس لئے آپ لوگ ایسا کر لو کہ برات نہیں جائے گی سامنے سے رکھ ستی ہو گیا سامنے والے کہتے نانا ہمارے چھوکرین دو لے واہوٹ پڑے ایک گاڑی بیت دینے کی اپنے گھر کے دو مرد دو عرطے چلی جائے لے کے آج دولہ نہیں آئے گا دولہ اپنے گھر پہ رہے گا ٹھیک ہے بھائی ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد ایسی ترتیب بنا لو چوتھی چیز جو ہمیں مائنس کرنے کی ہے شادیوں بیسے جس کی وجہ سے شادی مشکل بن رہی ہے خرچہ زیادہ ہو رہا ہے وہ ہے سلامی کا رواج جو لوگ برات لے کے جاتے ہیں وہ سلامی کا رواج بناتے ہیں اور پھر برات میں کہتے ہیں کہ آئے بتاؤ کہ اصل مہنسا ہمارا جارتی رسٹو کریو نا تارتی ہمارا گھرنی عورتوں ہمیں وڑا تو جو بات نہیں گئی اللہ ہمارا نانی ہے کیسن دادی ہے کیسن کاکی ہے کیسن فہی ہے کیسن جو بڑھے ہمارتو ایک کے وقت لئی نہیں گیا تو تمہار شکران حارم لئی تو جو تو بھئی یہ آخری موقع ہے اس کے بعد پوری زندگی میں جانے کا نہیں ہے سسرال میں پھر پوری زندگی میں کبھی بھی لے جانا ایک مرتبہ خوفیوں کو لے گئے ایک مرتبہ خلاوں کو لے گئے ایک مرتبہ نانیوں کو لے گئے نانی تو ایک ہی ہوتی ہے نا نانی کو لے گئے بہت موقع پڑے ہوئے لے جانے کے لئے یہ سب بھرات لے جانے کے بہانے ہیں کہ سب نے دیکھا نہیں ہے ان سب کہتے دیکھنے کے لئے لے جانے جب تک رشتہ رات اب تک تو دیکھنے نہیں گئے بھرات کے دن ایک رات میں سب کو وہی آگئی کہ اپنے دیکھنے جانے کا ہے تو اس کے لیے یہ سب بہانے بند کریں اور برات کا سسٹم ختم کریں جو لوگ برات لے کے پھر بھی جاتے جائیں پھر وہ لوگ وہاں جا کر ایک اور بڑا گناہ کرتے ہیں جس کو سلامی کا رواز کہتے ہیں یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر ابھی سے پلان بنا کے بیٹھی ہوئی سلامی کے لیے اس طریقے سے دھولے کو بلائیں گے کہ ہمارا یہ دھولنگ کی نانی کہتی ہے نہ دھولنگ کی پڑو سنگ کہتی ہے نہ اس کی فلانی رشتدار کہتی ہے کہ ہمیں تو دھولو جو ہے نہیں جوہا میٹا بھلا ہوئے اس نام سے سلامی میں بھلاتے سلامی میں بھلا کر جو دھمال مستیہ ہوتی ہے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو سب پتا ہے بہت ساری جگہ پر اس موقع پر لڑائی ہوتے ہوتے شادی کینسل ہو گئے دوست اکیلا نہیں آتا وہ بھی ایسا سمجھتا ہے دولا کے میں اپنے لڑائی کرنے کے لئے جاتا ہوں اس طرح سے دس پندرہ دوستوں پر لے کے جاتا ہے دولا جس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ میری سسرال کی عورتیں یہ محرم نہیں ہے یہ غیر محرم ہے اس کو سب کو دکھانے کے لئے میں لے جاتا ہوں اتنی سمجھ ہی نہیں ہے اس کو غیرت ہی ختم ہو گئی بس لے کے چلے گئے سب کو اور وہاں جا کر جیسے لڑنے کے لئے گئے وہاں جا کے مستیہ کرتے ہیں سامنے والی لڑکیوں کے ساتھ سامنے والی عورتوں کے ساتھ دھمال مستیہ کرتے ہیں اور یہ عورتوں بھی جیسے کہ آج تک تو یہ دوسرے گرہ میں رہتی تھی آج ہی اتری ہوئی ہے آج اس سے پہلے کوئی مرد دیکھا ہی نہیں ہے تو یہ دولے کا ناک کھشتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے یہ سب ایسے چیزیں ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں بہت ناراض اور اس ناراضگی کی وجہ سے شادی صدا زندگی برباد ہو جاتی ہے سب کچھ کرتے ہوئے بھی پھر لڑائی جگڑے ختم نہیں ہوتے الگ رکھتے ہیں تو الگ رہ کے بھی چین نہیں آتا پھر آخر میں طلاقے کرنی پڑتی ہے کوٹ کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ یہ نحوست کہاں سے آئی ہے اس وقت تو ایسا سوچتے ہیں کہ فلانے نے تعویش کرا دیا فلانے نے جادو کرا دیا آئی تھی بابال یہاں سے جو اپنے ابتداء کی تھی اس لئے ابھی بھی سملج جاؤ برات کو ختم کرو تو سلامی خود پر خود کینسل ہو جائے پھر ایک اور چیزیں جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے خاص کرے کے دولوں کو میں کہتا ہوں کہ دولن کو لے کر آتے ہیں رخصت کر کے پھر شادی کی رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت دمال کرتے ہیں یہ خود بھی اندر سے چاہتے ہوتے کہ میرے دوست مجاک مستی کرے میرے ساتھ اور کبھی یہ نہیں چاہتے لیکن ان کے دوست کرتے ہیں یہ معاملہ بھی بہت آگے بڑھ گئے اپنے سماج میں بہت درائیہ اس میں ہو رہی اس میں بھی ایسے خطرناک کام ہوتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھی نراض ہوتے ہیں اور ہم سب کی بدزامیہ بھی ہو رہی ہیں اس لئے میں اس پر تفصیل نہیں دیتا ہوں شورٹ میں ایسا کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو ختم کرو اس کا نقصان آپ کی اپنی پرافیٹ لائپ پر آئے گا دوستوں مستیہ کر کے سب چلے جائیں گے نقصان آپ کو بھگتنا پڑے گا اس لئے اپنے دوستوں کو آج ہی سے فون میسیج کرنا شروع کر دو کہ بھائی تم لوگوں کو میں پارٹی دے دوں گا ایک جگہ اچھی دعوت کھلا دوں گا لیکن شادی کے دن اپنا بارات کے پروگرام کینسل ہے اور ایسا کوئی پروگرام نہیں رکھا گیا کہ جس میں آپ لوگ آئے گا آپ لوگ ولیمے کی دعوت میں آنا اور اس کے بعد دوستوں کی الگ سے پارٹی میں کھلا دوں گا لیکن بارات میں نہیں ایسا ابھی سے کہنا شروع کر دو تو آسان ہو جائے گا آپ کے لئے پھر ایک اور بات جو اپنے یہاں نئی شروع ہو گئی ہے پرموک صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پی ٹی کا سسٹم پی ٹی بہت پہلے چلتی تھی پی ٹی بہت میں کچھ سال ختم ہو گئی تھی مہنت ہوئی تو الحمدللہ پی ٹی وی ٹی سب نکل گیا تھا لیکن پھر سے دو سال جیسے دو سال میں کورونا ایکٹیو ہوا ایسے پی ٹی ایکٹیو ہو گئی ہے اور اب ایکٹیو ہوئی ہے نئے دور پہ تو نئی سسٹم کے ساتھ ہوئی ہے کہ سب کو پیلے کپڑے چاہیے عورتیں تو عورتیں مرد بھی پیلے کپڑے پہندے ہیں یعنی شادی کی دماغ میں اتنے پاغل ہوئے کہ خود بھی عورت بن دے تو اس لیے یہ پی ٹی کا سسٹم ختم کرے دیکھئے دلہن کو خوبصورت بنانا ہے تو خود بن جائے خوبصورت پی ٹی لگانے کا اصل مقصد راجہ مہاراجہوں میں شروع ہوا تھا یہ سسٹم کہاں سے آئی ہے کہ راجہ مہاراجہ میں جو شہزادی ہوتی تھی اس کی شادی ہوتی تھی تو اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے وہ حکیموں نے اور ویدوں نے دیوئے نسخے وہ حلدی کے ساتھ کچھ ملا کر یہ سب دلہن کو لگایا جاتا تھا دو تین دن تک تاکہ اس کی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے اب وہ سب کا کا زمانہ ہے اب اچھے سے اچھے سابون اچھے سے اچھے کریم آ چکے ہیں وہ دلہن اکیلی لگا تھے اس میں کیا سب کی ضرورت ہے لیکن وہ پرانا سسٹم چلایا پھر سے دلہن کو پیٹھی کے لیے سب کو بلاتے ہیں جمع کرتے ہیں پھر بے غیرتی کی بہت زیادہ انتہا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا غزب نازل ہو جائے پیٹھی کی اس رسم میں کچھ مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں اب یہ لڑکی اس کے آدھے پیر کھلے ہوئے ہیں پورے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کپڑے اس نے پہنے نہیں ہے پورے اس کے بدن پر عورتیں بھی سب پیٹھی لیپ رہیے اور مرد بھی سب لیپ رہے ہیں اور اس کے ویڈیو بھی لیے جا رہا ہے گانے بجائے جا رہا ہے سب ناچ رہے کود رہے کہ جیسا کہ عذاب کو فوراں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گئے اس لیے دیکھو شادی میں خوشی منانا منانی ہے شادی خوشی کا موقع ہے اس میں خوشی مناؤ لیکن خوشی منانے کے لیے گناہ کرنا ضروری ہے بغیر گناہ کے جیسے خوشی نہیں ہو رہی ہے تو پیٹھی والا سسٹم بھی ختم کرو اس کے بہت خطرناک نتائج ہے بلکہ ایسا سمجھ لیجئے کہ اس پر عذاب آنے کی تیاری میں ایک اور بات جو ہے جو شادیوں میں چلی ہوئی ہے ولیمہ کی دعوت کو ہم ختم نہیں کر سکتے ولیمہ تو سنت ہے نا بھئی کیا کہتا ہے بھئی ولیمہ کیا ہے سنت ہے نا ولیمہ کرنا سنت ہے لیکن اس میں گناہوں سے بچنا فرض ہے برابر نے ادریس بھئی ولیمہ کرنا سنت لیکن اس میں گناہوں سے بچنا فرض اب آپ ادا کر رہے ہیں سنت لیکن آپ نے ولیمہ کا سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ فرض چھوڑ رہے ہیں اس میں آپ گناہ کر رہے ہیں تو پھر ولیمہ کی سنت کا جو ثواب تھا اس سے کئی گناہ زیادہ تو آپ نے گناہ کر دیا تو اس لئے جو لوگ ولیمہ کرتے ہیں کرے بے شک کرے منہ نہیں ہے لیکن کچھ شرطیں ہیں ولیمہ کے لئے پہلے نمبر کی شرط ہے کیپیسٹی کے اعتبار سے ولیمہ ہنا جائے گی کیسا اپنی جتنی کیپیسٹی ہے یہ نہیں کہ ہمارے بڑے بھائی کے یہاں شادی تھی تو انہوں نے بارسو آدمیوں کو کھلا آیا تھا ہم تیرسو کو کھلائیں گے یا ہم بھی بارسو کو کھلائیں گے اپنی کیپیسٹی جتنی ہے اتنے اعتبار سے دعوت ہے دوسرے نمبر کی شرط یہ ہے کہ دکھلاوا بلکل نہ ہو دکھلاوا ولیمہ کی تعداد میں بھی ہوتا ہے بی اجار مونسو نے دعوت کری دکھلاوا کے لئے کیپیسٹی نہیں ہے پھر بھی کرزا لے کر سوٹھی کرزا لے کر دکھلاوا کرنا ہے تو اس لئے بی اجار مونسو ولیمہ راکھیوز تو دکھلاوا تعداد میں ہوا اور دوسرا دکھلاوا ہوتا ہے کھلانے کی آئٹم ہمیں پندر جاتنی بستو پندر جاتنی بستو دکھلاوا کے دور اب یہ پندرہ دس آئٹہ میں پانچ آئٹہ میں یہ سب کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بیگاڑ کے سوار کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نحمت کھانے کی ناقدری شادیوں میں جتنی ہوتی ہے اتنی کسی اور جگہ پر نہیں ہوتی بہت لوگ دکھلاوا کے نام پر کھانے کی ناقدری کرتے ہیں بڑے پیمانے پر کرتے ہیں جتنی چیزیں زیادہ اتنی ناقدری زیادہ اتنا بیگاڑ زیادہ یہ سب آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی چیزیں میں کوئی آسمان کے اوپر کی باتیں نہیں کرتا ہوں یہ سب چیزیں ہر جگہ شادی میں ہوتی ہیں تو اس لئے آپ ولیمہ کرتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ کیپیسٹی کے اعتبار سے ہونا چاہیے دوسری شرط دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں امیر غریب سب قسم کے لوگوں کو دعوت دینی ہے یہ نہیں کہ اپنا پڑوسی ہے یہ بیچارہ غریب ہے اس کو دعوت نہیں دی اور پندرہ گھر چھوڑ کے رہتا ہے وہ امیر ہے تو اس کو بلا دیا ولیمہ کیوں ہم سنت کہتے ہیں ایک اور حدیث سنو جس میں ایسا فرمایا گیا کہ بدترین دعوت ہے ولیمہ کی وہ جس میں صرف امیروں کو بلایا گیا اور غریبوں کو چھوڑ دیا گیا یہ بدترین دعوت ہے یعنی سواب بھوا بھول جاؤ تو اس میں گناہ ہی ہوگا صرف تو اس لیے ایک شرط یہ ہے کہ امیر غریب ہر قسم کے لوگوں کو دعوت دینی ہے ایک شرط یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مکمل دور پر مردوں اور عورتوں کی کھانے کی آنے جانے کے راستے کی ہاتھ دونے کی لیوست تعلق ہونی چاہیے آپ ایسا کر سکتے ہو تو کرو آپ ایسا کہ جگہ اوچھی پڑھا سان ہے پھلی باجو ہم سان ہے تو پھر کیوں کرتے ہو ولیمہ آپ سنت کی ادائی کے نام پر گناہ کروں گے نی انتظام کر سکتے ہیں الگ بیٹھنے کا تو مت کرو دعوت صرف مردوں کی دعوت کرو عورتوں کو مت بلاو ولیمہ میں سب کو بلانا تھوڑی کوئی سنت کے دائی کی کے لیے ضروری ہے ولیمہ میں میں ایسا بھی تو کر سکتے ہیں آپ کیا کھانا پکایا گیا پارسل تیار کیا گرگر بھیجوا دیا یہ بھی ولیمہ ہوں گیا ولیمہ میں فجر کی نماز کے بعد مسجد میں جا کر آپ نے اعلان کیا کہ آج میرے بیٹے کا ولیمہ ہے اس کے لیے باہر دودھ رکھا ہوا ہے خجور رکھی ہوئی ہے دودھ خجور کھا کر جائیے ہو گیا ولیمہ نو مجھے آپ بھی آرام سے کوئی گر میں پتا بھی نہیں چلے گا ولیمہ تھا ولیمہ کے نام پر اتنے سارے گناہ کر کے لوگوں کو جمع کرنا پریشان ہونا لوگوں کو پریشان کرنا یہ کہاں ضروری ہے سنت کی ادائیگی کے لیے سب کافی ہے کہ آپ دودھ خجور کھلا دو کھانا بنا کے بجوا دو تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مکمل انتظام آپ کر سکتے ہیں مردوں اور عورتوں کا بیٹھنے کا ہاتھ دونے کا آنے جانے کے رستے کا اتنا کریں اور اس میں بھی ساتھ میں آپ جو ہے نا جو کھانا کھلانے کے لیے جن لوگوں کو آپ نے نکی کیا ہے ان کی دو ٹیم بنا ہے نماز کے ٹائم پر ایک ٹیم چلی جائے دوسرے ٹیم کام کرے وہ نماز پڑھ کے آ جائے تو یہ ٹیم نماز پڑھنے کے لیے جائے تاکہ آپ کے روکنے کی وجہ سے یہ لوگ نماز سے نہ رکھیں ایسی ترتیب بنایا جہاں کھانے کا مندپ لگایا ہے وہاں پر پاس میں اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو جگہ بنائیں مسجد قریب ہے تو مردوں کی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عورتوں میں جگہ بنانے کی ضرورت ہے تو عورتوں میں نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں اور عورت لگا کے رکھے بیچ میں دو دن مردبہ دوپر کا ولیمہ ہے تو زور کی نماز یاد رکھنا ایسا عورت لگا ہے تاکہ آپ بنے گار نہ ہو آپ نے بلائے آئے نا سب کو تب یہ انتظام کرنا پڑے گا آپ کو ولیمہ کرنا ہی ہے تو ان سب چیزوں کے ساتھ کرے اگر یہ نہیں کر سکتے تو سب نہ کرے ولیمہ ولیمہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ سب چیزیں کرنے سے گناہ ہوگا تو اس لئے ولیمہ میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے ان سب کے بعد ایک اور بات یہ ہے پوری شادی میں عمومی طور پر خرچہ کم سے کم کریں اپنی سخاوت یہاں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سخاوت کرنے کے لئے اور بہت ساری جگہیں ہیں وہ سخاوت ساری یہیں دکھا دیا آپ نے سخاوت کے نام پر اور دوسری چیزوں کے نام پر شادیوں میں آج اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے کہ خدا کی بنا اس کی وجہ سے جو دوسرے ضروری کام ہیں یہ سب رک جاتا ہے ایڈیوکیشن جس پر خرچہ کرنے کی ضرورتیں نہیں کرتے لوگ خرچے ہسپیٹالیٹی ضرورتیں اس پر خرچہ نہیں کر رہا ہے تو اس لئے شادیوں میں کم سے کم خرچہ کریں تاکہ برکت بھی زیادہ ہو اور یہ جو مال بچے اس کو ہم صحیح جگہ پر لگا بھی سکیں دونے والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کیاں بھی کوئی میدی رات نہ ہو ورتی برات کا بھی کوئی کھانا نہ ہو یہ سب چیزیں ختم کرو صرف ولیمہ کریں گے کیپیسٹی کی اعتبار سے پوری شرطوں کی ریایت کرتے ہوئے ایسا ولیمہ کریں گے اور باقی جتنا پیسہ بچے گا اس کے ذریعے سے ہم کوئی اچھا کام کریں گے بیٹے بیٹی کو بیٹے اور بہو کو ہم عمرے پر بھیجیں گے یا اور کوئی اچھے کام کر لیں گے لیکن یہ پیسہ اس طریقے سے دکھلاوے کے نام پر اور کھانا بگاڑنے کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اس لئے یہ چند چیزیں جو شادی کے انگوان سے جو شادی کے پہلے دوسرے تیسرے دن میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے پوری زندگی برباد ہوتی ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا دھیان دلائے گیا تاکہ یہ چیزیں ہماری پر خرار رہے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی سنیں دیکھیں شادی میں شرکت کرنا کسی کی شادی میں مبارک بات دینا اپنے آج شادی میں کسی کو بلانا ٹھیک آپ بلاو منانی ہیں لیکن ان سب چیزوں میں آپ یہ نہ بھول جائے کہ پردہ فرض ہے پردہ کرنا فرض ہے نماز پڑھنا فرض ہے شادی کے ان دنوں میں شادی کے ان دنوں میں عام طور سے عورتیں دو فرض بھول جاتی ہے پردے کا اور ایک نماز کا بس ایسی لکھی ہے شادی میں کہ نہ پردہ کا خیال نہ نماز کا خیال تو یہ تو اپنے اوپر وبال لینا ہے اس لئے پردے کے ساتھ نماز کے اعتمام کے ساتھ آپ شادی میں شرکت کر سکتی ہے تو کریں ورنہ نہ کریں کسی کو مبارک بات دینا نیک کام ہے لیکن اس کے لئے یہ فرض چھوڑنا گناہ کی بات ہے ایک اور بات جو آج کل بہت چلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کا کوئی بھی موقع ہوتا ہے مہدی رات ہے پیٹھی ہے کہ یہ ہے وہ ہے سب چیزوں کی تصویریں لے کر سٹیٹس پر رکھی جاتی ہے انسٹاگرام سٹوری پر رکھی جاتی ہے فیس بک پر رکھی جاتی ہے لوگوں کو فوروڈ کی جاتی ہے یہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلھاڑ اماننے کے برابہ ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمارٹ نہ سمجھے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا گدہ سمجھے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے یہ نقصان دہت زیادہ ہے اس لئے اتنا شورٹ میں سمجھ لینا کہ اپنے گھر کا جو بھی پروگرام ہے شادی کا اس کی تصویریں بلکل نہ لیں اگر لے لیے کسی نے تو اس کو وائرل بلکل نہ کریں بلکل بھی اسٹیٹس پر رکھ کر ملتا کیا ہے کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں تو اس پر نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے وہ کبھی اپنے غور کیا کہے رہے ہیں روز سنتے آپ اتنے سارے واقعات پھر کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو بچائیں چیزیں بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ نے اپنے گھر میں جو آپ کے گھر کے لیے لوگوں کے لیے جو پروگرام کیا ہے اس کو اپنی حد تک محدود رکھیں ماں بہنیں اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر کریں خاص کر کے ہماری جو جوان بہنیں آئی ہوئی ہیں دلہنیں آئی ہوئی ہیں یہ اس معاملے میں بہت زیادہ حتیات کریں اس لئے کہ ان دلہنوں کو بچاریوں کو پتا نہیں ہے وہ شادی کے دنوں میں بھی اور شادی کے بعد جب نہیں نہیں زندگی ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو اس میں کہیں ہوتل میں گئے کہیں گھومنے گئے کہیں جو پروگرام ہوا ان چیزوں کی تصویر ہے یہ سٹیٹس پر رکھتی ہے اپنے واتس اپ جوپے میں ڈالتی ہے تو اس کا بڑا نقصان ہے اس کا نقصان آپ کے اپنے گھر میں ہوگا اس لئے ان چیزوں کو بھی آپ ختم کریں تو یہ چند چیزیں تھی اب آپ مجھے بتاؤ اس میں آپ یہ جو کم کرنے کے لئے بتلا ہے کہ اتنی چیزیں کم کرے یا ختم کرے تو اس کا کونکون ارادہ کرتا ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں ہم ختم کریں گے اور اپنے شادی کو سادگی پر سنت طریقے پر لائیں گے جیسا کہ آپ نے پہلے ارادہ کیا نا کہ ہم اپنے شادی والا سیب کس کو دیں گے میں کس کو دینے کا ہے آواز ہی نہیں آ رہی ہے ادریز میں پھر سے جوس پلانے کی ضرورت ایسا لگتا ہے سب تھنڈے ہو رہے ہیں چاہے پلا تو ایسا ہو بولو نا میں اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے طریقہ میں نے وطلہ دیا ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے اتنے پہ میں ایک اعلان کر کے پروگرام ختم کرتا ہوں اعلان پھر سے سننا جو اعلان میں صبح میں کر چکا ہوں پھر سے کرتا ہوں تاکہ جو بھول گیا ہو اس کو یاد آ جائے اور جو بعد میں آئے تھے ان کو یاد آ جائے کہ ابھی آپ لوگوں کے نکاح باقی ہے ابھی آپ بھی بھی نہیں بنے تو اس لئے آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ابھی ملنا ناجائز اور حرام ہے بالکل بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ جلو پروگرام ختم ہو گیا اب ہم ہوتل میں جائیں گے دونوں ساتھ میں ملیں گے گاڑے میں بیٹھ کے ملیں گے کونے میں بیٹھ کر باتیں کریں گے اور ابھی باتیں کرنے کے لئے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے ابھی گناہ کر کے تم نہوں ساتھ اپنے سر پہ کیوں لیتے ہو اتنے دن تک جب اور رکے ہوئے ہو تو دس بارہ دن اور رک جاؤنا دس بارہ دن کے بعد پھر کرتے رہے نا باتیں پوری زندگی اس ٹائم پہ تو تم باتیں نہیں کروں گے اس ٹائم پہ تو تمہیں دوست نظر آئے گے تو پھر ابھی رک جاؤنا تھوڑی سے دیرے بارہ دن اور رک جاؤ اس کے بعد ملنا باتیں کرنا ٹھیک ہے تو ابھی کوئی بھی نہ ملے خدا کے لئے اور کچھ کتابیں ہم لوگ لائے ہیں کتاب کا نام ہے شادی کی تیاری شادی کیسے کرنی شادی کے بعد کیسے جینا اس کا پورا طریقہ اس میں بیان گیا ہے وہ کتاب دولہوں کے لئے اور دولہن کے لئے لائے ہیں تو باہر یہ ملنا مفتی صاحب یہ کتابیں لے لو باہر رکھ دینا تو باہر جاتے جاتے ایک ایک دولہ ایک ایک دولہ لیتے جائے اور ایک کارڈ ہے دولہن ماتے نصیت چھٹا سا کارڈ ہے اس میں دولہن کے لئے کچھ قیمتی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی دولہن کو دے دیں گے تاکہ دولہن اس کے ذریعے سے فائدہ اڑھا ہے دولوں کو ہم دے چکے کارڈ دولہن والا کارڈ دولہنوں کو دے دینا ہے ایک اور بڑا ہوا یہ دیکھو آگے اور یہ کتابیں ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ ابھی دس بارہ دن باقی ہیں نا اس میں پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھانا تاکہ آپ کی شادی و صدہ زندگی بہترین بن جائے ٹھیک ہے اب کسی کو کوئی سوال ہے کرنے کے لئے سب بولے بہت سونا دھرا گائے ہم جلی سے چھوڑا مول ساکھ تاکہ ہم آگے کے پروگرام کر سائیں یہی ہے نا ٹھیک ہے درود شریف پڑھ لے دعا کر لے دیتا ہے تاکہ پھر پروگرام پورا ہو جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صل على محمد النبی والمی وعلى آلہ وسلم تسلیم اللہم صل على محمد عمدک ورسولک صل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انہا نستغفرک ونتو ملیک اللہم انہا نستغفرک ونتو ملیک مولا کریم ہم گنہگار بندے اور بندیا تیرے دربار میں معافی کی جولی فیلا کر بیٹھے ہیں اے اللہ ہم سرہ پا گنہگار ہیں سرہ پا محتاج ہیں تیری طرف سے ملنے والی ہر خیر کے ہم محتاج ہیں اے اللہ ہم مغفرت کے چاہنے والے ہیں ہدایت کے اطلبگار ہیں رحمتوں کے امیدوار ہیں برکتوں کو چاہنے والے ہیں یا اللہ آج کے اس مجلس میں ہماری مغفرت فرما یا اللہ مغفرت فرما ہمارے ماباپ کی مغفرت فرما رشتداروں کی مغفرت فرما مرحومین کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ کی یا اللہ مغفرت فرما قدم قدم پر تیری رہ بری اور تیری مدد شامل حال فرما برکت و بری زندگی نصیب فرما اے اللہ ہم پر اپنے خاص رحمت نازل فرما اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما اللہ آج کے اس پروگرام کو اپنے دربار میں بے انتہا قبول فرما جس مقصد کے لئے رکھا گیا ہے اس مقصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما میہ بیوی کو ایک دوسروں کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما محبت و بری پر سکون زندگی نصیب فرما لڑائی جگڑو فتنے اور فساد سے حفاظت فرما اے اللہ دونوں خاندانوں میں آپس میں محبتیں نصیب فرما آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑو اور نفرتوں سے بغز اور عداوت سے بدغمانیوں اور چوگل خوری سے اللہ حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اس پوری امت مسلمہ پر اپنے خاص رحمت نازل فرما جہاں جہاں گروں میں لڑائی جگڑے فسادات فتنے فیلے ہوئے ہیں ان سب کو ختم فرما سب کو اللہ نیک توفیق نصیب فرما آپس میں محبتیں نصیب فرما آپس میں حسن اخلاق نصیب فرما ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق انعیت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ بدخلاقی سے اور ہر قسم کی برائیوں سے اللہ حفاظت فرما اے اللہ جتنے فتنے فیلے ہوئے ہیں ان تمام سے پوری پوری حفاظت فرما دجالی فتنوں سے حفاظت فرما دجال کے شر سے اور اے اللہ آنے والے فتنوں کے شر سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن جن لوگوں نے جس طریقے سے محنت کی ہے جس طریقے سے قربانی دی ہے ان تمام لوگوں کی محنت اور قربانی کو قبول فرما ان کو دارین میں بہترین بدلہ انعیت فرما اے اللہ ان کی جائز تمنہ اور مرادوں کو پورا فرما اے اللہ ان کے علم و عمل اور ایمان میں اعمال میں رزق و عمر میں برکتیں نصیب فرما اے اللہ دعا اپنے فضل و کرم حبیب پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور تفیل میں قبول و منظور فرما جز اللہ عنہ محمد اماہ اہلہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ وبرکاتہ